ایسا مکو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم نابل کا پار نمبر پورٹین سٹرہ کرتے ہیں ویڈیو گر اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ہی شاویس زینب کو اس کے گھر والوں سے ملانے گھون لکڑ گیا تھا اس نے ان کے بیس سارے معاملہ ٹھیک کر دیئے تھے ہانیا گھر میں نوکرو کے ساتھ اکیلی تھی بارش ہو رہی تھی ہانیا نے آکے بڑھ کر کلاس ونڈو کو لی کتنی ہی دیر کری اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی جانے کیا بات ہی جتنی اس کے ساتھ بے نیازی بڑھت رہا تھا اس کا دل اتنا ہے اس کے بارے میں احساس ہو رہا تھا اس کا زینب کو اہمیت دینا اس کے ساتھ گھونگنا پھرنا کیس بسکس کرنا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا عجیب بے بسی تھی کہ وہ نہ اس پر اپنا حق ظاہر کر ستی تھی اور نہ ہی اس کے اس سے ظلم اور بے نیازی کا شکوہ کر ستی تھی وہ دل نے جو بے ایمانی اس کے ساتھ کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ وہ دل کو اس بے ایمانی کی کیا سزا دے کس طرح سمجھائے اور روکے کہ اسے جو وہ پل پل اس کے سینے میں طوفان اٹھا رہا تھا سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا تھا جانے دونوں ساتھ ہوں گے یا زینب کو گھر چھوڑ دیا ہوگا شابیس آیا کیوں نہیں ابھی تک بارش کا زور بٹا چاہ رہا تھا اور کھرکی کے پر بند کر کے وہ پرنے بیڑھ کی طرف واپس چلیائی تھی کچھ ہی دیر میں اس پر نیز غالب آگئی تھی آدھی رات کا پہر تھا اچانک اس کی آنکھ کسی شور سے کھلی تھی اس کی کمی کا دواتہ بجایا جا رہا تھا وہ فور اٹھے تھی کیا بات ہے تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو لازمہ کا پرشان چرا دیکھا اس نے ارام سے ہی پوچھا تھا بی بی شاہ سائن پر کسی نے حملہ کر دیا ہے انہیں گولی لگیا بہت زیادہ طبیعت حراب ہو گیا گلہان ڈاٹر کو لینے کیا ہے اب جلدی آجا وہ جلدی سے شاہ ویس کی کمی ایک طرف بڑی تھی دل اس کا بھی گبرانے لگا تھا وہ بے پر بے سود پڑھا تھا بازوبار کوئی کپڑا باندھا ہوا تھا کپڑا پر بھی مون لگاوا تھا لمبا چورا مضبوط کڑی اور جوان اس بے سود پڑھا ہوا تھا ہنے نے اسے قریب جکتے ہوئے اسے بگراتا مگورٹس سے مس نہیں ہوا اس کا چیرہ لٹھے کتنا سپیت ہو رہا تھا سانس بھی نارمل نہیں آ رہی تھی ہنے کے ہاتھ پیٹ پھول گئے تھے شاہ کیا ہوا ہے آپ ٹھیک ہیں نا بولیں پلیز سکر پی بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا زامی بازو دیکھا اور جیسے وہ ترپ اٹھی تھی ابھی وہ اس میں سے پونڈ ریس رہا تھا ہنے کے جام پر بنائی تھی اس وقت وہ ہر بات بلاوے بیٹھی تھی یاد تھا تو صرف اپنا شاہ جو اتن تکلیف میں نیم بے ہوش پڑھا ہوا تھا بارش تو راستے ہی شروع ہوئی تھی اب بڑھ بارے بھی شروع ہو گئے تھی سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی گلھان ڈاکٹر کو لے آیا جس نے شاہویز کی ٹریٹمنٹ دی اتنا تفانی بارش میں ڈاکٹر کا ملنا آسان نہیں تھا ڈاکٹر نے بینڈج کرنے کے بعد انجیکشن لگوایا اور دوائیاں لکھ کر دی گلی چھوکا گزری ہے فکر کہ کوئی بات نہیں ہے کچھ ہی دیر میں یہ ہوش میں آ جائیں گے ہون زیادہ بہت چینے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں باقی آپ یہ ٹیبلٹ مگوا لیجیے گا ملازمہ کو اس نے جنگہ کہہ دیا تھا خود وہیں پر کری بٹھی ہوئی اس کے بازو پر لگوا ہون ساپ کرنے لگی شر بینڈج کی وجہ سے گلہان نے اتار دی تھی اب ہموشی سے اس کے قریب اٹھوی بالو میں انگلیاں پھنے لگی شاویس نے مگنگی میں ہی وہ بربراہ رہا تھا انجیکشن کا ساہ تھا کیا چاہیے شاہ بولے وہ ہنی نہ جاؤ ہنی اس پر جو کا گھوڑت سننے کی کوشش کیا تھی شاہ میں یہی ہوں آپ کے پاس کہیں نہیں جاری شاویس نے بنا ساہ اس کے گھوڑ میں رکھ لیا تھا پھر دونوں مضبوط بازوز کے کمر کے گھت بانتے ہوئے اسے خود کے قریب کرنے لگا تھا جیسے اسے ڈر ہو وہ دوبارہ اسے دور چلے جائے گی ابھی اس کی بہر پیڑا ہر جاری تھی جب وہ بہت ہی گھوڑت سننے کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے ہنی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا اس کی تیز تک تک ہانیاں کے ہاتھ سے ہوتی بھی کانوں میں گوان جڑی تھی ہنی درختے دل کے ساتھ سانس رکھ بھی بیٹھی تھی آہستہ آہستہ وہ پھر سے گھر نیر میں چلا گیا تھا مگر اس کا سر ابھی ہنی کے کون میں تھا اور ابھی بھی اسی پوزیشن میں تھا ہنی نے نیم دراز ہوتے ہوئے اپنی دکھتی کمر صدی کرتے ہوئے پیچھے تک کیا رکھتی ہوئے تھوڑی سی نیم دراز ہوئی تھی اسی پوزیشن میں کب اس کی آنکھ لگنی سے پتہ ہی نہ چلا عجیب سے اس ساتھ کیلئے سے شاویس کی آنکھ کری تھی تو شانیا اس کے بہت قریب تھی بیتر تیب سی کروٹ کے باللٹ بینہ پلینکر کے سوڑی تھی وہ اپنا ایک ایچ کی پاسے پر اس کو حقصد مصوم چرہ حیرس دیکھے گیا تھا ہاتھ پا پٹی باندی ہوئی تھی اسے لگا کہ اس کا وہم ہے جو اتنے دل سے دماغ پر سوار ہے جس نے پھر ایک بار اس کا چینس سکون لوٹ لیا تھا جسے بے چینس اس کا دیوانہ تھا یہ لڑکی کیا تھی جو ہر گلتی ہر بات بلا دیتی تھی کیوں اس سے بھول نہیں پاتا تھا کیوں اس سے نفرت نہیں کر پاتا ہر بار اس کی مردانہ اناہی اسے کیوں اقساتی تھی کہ وہ کیسے ایک عورت کے سامنے کمزور پاتھتا تھا ہے وہ ہمیشہ اسے حاکم رہا ہے لوگ اسے ڈڑتے ہو کھاتے محبت میں اس کی تعریفیں کے پاس باندھتے تھے اسے تو ہمیشہ سے اپنی تعریف سننے کی عادی تھی پھر وہ کیسے ہنے کو اہمیت دی سکتا تھا اگر اسے اہمیت مل سکتی ہے تو صرف شاویس کی بیوی کی حصیت سے کیونکہ وہ اسے بھی خود کی محبت میں متلہ دیکھنا چاہتا تھا اپنے سواہ ہنے کے موں سے کسی دوسرے کی تعریف سننا اسے پسند نہیں تھا ایک طرف محبت کے نام پر وہ اسے اپنی حکمیت قائم کرنا چاہتا تھا جو خور نہیں پاری تھی وہ ہانے کی توجہ خود سے دور دیکھ کر جنونی سے ہو جاتا تھا ابھی جہاں لا کر اسے قیلت تنہائی دیکھا جانے کونسی انا کی تسکین حاصل کر رہا تھا شروع میں ہی اس نے ہانے کی جہاں بوش کر کسی سے بات نہیں کروای تھی اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یہ سب احسان شاہ کی مردی سے کر رہا ہے جو بڑی درلے سے اپنے درکی دمکیاں دیتی تھی پھلکل ہموش ہوگی وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا سے کارکر صرف اس کی ہو کر رہے ایک طرف انا تھی دوسری طرف اس کے چھوڑ جانے کا ہوپ ابھی کتنے دن اس سے باگ رہا تھا سوئے جس پر پھر سے جا گئے تھے اور ان سے زینب سے جلس ہوتا ہے دیکھا اس کے اندر سکونس ہوتا رہا تھا اس وجہ سے ہی وہ زینب کو زیادہ ٹائم دینے لگا تھا لیکن اس کی یہ غلطیاں بھی جلدی دور ہو گئی جب اس کی لائیوی شاہ بھی جس طرح اس کے موپا مارگا گئے تھے اس پر شاویز خوصے سے بے کپ ہوتا وہ پھر سے اسے اکیلہ چھوڑ زینب کو لے کر گون چلا گیا تھا اب تو اسے عادت ہی ہوگی تھی آنے کو سزا دینے کے مگر رات باپسی میں گارڈ سے کچھ ہی مل دور گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پارش میں مکمل بھی چکا تھا گارڈ کے لائک منہ کرنے کے باوجود بھی وہ خود ان کے ساتھ ٹائر چینج کرنے لگا اسی وقت دور سے ایک گولی اسے بانزو کو چھوٹی بھی گزری تھی وہ پھر بہت سی گولیاں چلی مگر گارڈ سیکرس میں الٹ ہوتے ہوئے جوابی حملہ کرنے لگے شاویز بھی نہیں رکھا گولی لگے ہاتھ سے ہی برابر خود بھی فائر کر رہا تھا اسی وجہ سے اس کا خون تھا تھا بھائے گیا تھا اب وہ نیم بے ہوشی میں تھا گارڈ نے فوراں اسے گھر پہنچایا تھا اس کے بعد اسے خوش نہیں تھا وہانیہ کے لمس پہ اچان گیا تھا اسے بے خودتابہ اس کے سکون حاصل کر رہا تھا ایک سرور تھا جو سرچال کا بول رہا تھا اس پر بھی اس کے سامنے دے کر مدھوش ہونے لگا تھا آنکھوں میں نشہ سا اترنے لگا تھا مگوہت کو روکا ہی ہوئے تھا اگر وہ ذرا سا بھی بیہتا تھا تو ہانے کے سامنے اس کا برم ٹوٹ جاتا اور اس کا ردعمل تو شاپنگ کا کہی دیکھ چکا تھا تو پھر کھڑی پانے پر کتنا بیزت کرتی اسے اسے دیتا ہوا سوچ میں گمتا جب اسی وقت شاپیس کا دل اچھے کا خلق میں آئے تھا ہانے کو سردی لگتی تھی وہ نید مہین سردی سے بچنے کے لیے شاپیس کے قریب ہونا لگے شاپیس کے ہوش اٹھ گئے تھے ہانے کا نرم گرم سا گوداس پجود اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا وہ جب اپنا بھیہم سمجھ رہا تھا جیتی جاگتی ہوئی قیامت اس کے بہت قریب مکمل امتحان بنی ہوئی اسے قریب سے قریب تیار ہوتی چاہ رہی تھی اسے پہلے کہ شاپیس خود پر سے احتیار کھو دیتا اس نے اپنے اندر اٹھتے جسے بات کی تفانتے گھبرا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ پورے سے بڑے موم برانتی ہوئی اسے کا سیجھ میں موچ پانے کے بعد اپنے دونوں نازوک اور نرم بازوک اس کے قد لپے رہی تھی اور زیادہ اس کے وجود میں سمٹنے لگی تھی شاید وہ بھی اب اسے دور نہیں ہونا چاہتی تھی محبت تو دونوں ہی دوسرے سے کرتے تھے مگر انہ کے مارے جنہی سمجھ پاتے تھے کہ دونوں اس توری پر کتنا ترپتے ہیں شابیس کا سب جواب دی گیا تھا اس کے ساری مضبوط انہ بیر نیازی وہ سب دھڑی کی درجہ رہے گئے تھے اس لیم اس کا دل اس کے اصاب اس کے کنٹرول میں نہیں تھے زندگی اس کے باؤں میں تھی اور اس میں ہرگز اتنا حوثہ نہیں تھا کہ وہ باؤں میں سمٹی اپنی محبت زندگی کو دھڑکا کر دور کر لیتا اس وقت اسے یہ دیا تھا کہ اس کے باؤں میں اس کی ملکیت اس کی شاڑی با قانونی بیوی ہے شابیس پر جوکا تھا اس کا چیرے کے ایک نقش کو دیوانوں کے طرح پڑے محبت اور نرمی سے چھونے لگا آنے کے آنکھوں خود پر بزن محسوس کرتے ہوئے کھلی تھی خود پر جوکے ہوئے شابیس کو دیکھا تو طرف پر اس سے دور ہونے لگے مگر شابیس نے اس کے کمر میں ہار ڈال کر اسے خود میں بیچا تھا شابیس کی اس کی بات پوری ہونے نہیں دیتی کیونکہ وہ آج اس کے سننے کے مون میں نہیں تھا وہ مکمل مدھوش اور بے سدھا ہو رہا چکا تھا اس سے بھی بے بس کار چکا تھا اور اسے ایسے چھوڑ رہا تھا جیسے موم کی بنی ہو اپنی محبت اور اپنی رہنگیاں تھی اس کے انداز میں کہ ہانیہ کو بھی خود کو اپنے شوڑ کے حوالے کرتے ہوئے خود سکون ہوگی کہ وہ صرف اسی کا ہی تو ہے اس کی آج یہ دوریاں ہتم ہو جائیں گی تو اس کے بیچ کوئی نہیں آسکے گا فجر کی ازانے کے خیلد شابیس کی آنکھ کھلی تو ہانیس کے سر پر سر رکھے ہوئے سکون کی گہنی سوڑی تھی اس نے جوکوز کی پیشانی چمی اور پھیڑنا چاہتے ہوئے بھی نہایت نرمی سے اسے خود سے دور اللہ کرتے ہوئے بستر سے نکلا تھا اور وہ خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا یہ معمولی زہم تھا اس کی وہ پروان نہیں کرتا تھا نماز فجر دا کرنے کے بعد وہ اپنی روز مردہ کے کام کرتا وہ آفیس کے لئے نکل گیا تھا ہانیہ ابھی تک سو رہی تھی ہیلو شاہ سائن آپ کہاں تھے را سے مجھے بہت ہی فکر ہو رہی تھی ملازمہ نے بتایا آپ پر حملہ ہوا ہے وہ آفیس میں تھا جب جنب کی کال ہے تھی وہ گون سے واپس آگے تھی آتے اس نے ہانیہ کو شاہ سائن کے کمنے ویسے ہوتا دیکھ پاگل سے ہونے لگے تھی اب بھی بڑے حق سے پوچھ رہے تھے نہیں اب ٹھیک ہو شاہ سائن کے ہونٹوں سے مسکرہ جدہ نہیں ہو رہی تھی آج پورا دن اس کا ہوشکوار گزرا تھا آباس کر جا کر ہانیہ کو دیکھنا چاہتا تھا جو صبح سو رہی تھی ملازمہ کے مطابق دوپیر میں اٹھتی تھی رات اس کے لم سے ہوت کو سیراب کرنے کے بعد بھی تشکنی تھی جو بڑھتی جا لیتی شاہ سائن جانتا تھا کہ اسے کتنی بدغمان ہے وہ پھر بھی کل رات اس نے زبان سے بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کتنی بڑی گلتی کر پٹا ہے اب زندگی دوبارہ اسے یہ موقع نہیں دینے والی تھی وہ جو اس کا عشق تھی اس کی محبت جنون دیوانگی تھی تو یہ بات اس کی جان کو ملوم ہو جانا چاہیے ایک دن میں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں رات دعا اور شفاہی ایسی ملی تھی کہ سالوں کی بیمار روح کبھی علاج ہو گیا زینب کا دماغ گھومنے لگا تھا اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ کر بھی وہ اس کا تسلیق دلاتے دے رہے تھی ایسا کچھ نہیں ہے صبح ہانیہ کے آنکھ لیتو شاہ ویس کے بیٹ روم میں اسی کے بیٹر پایا اس نے پوری آنکھ لیتو جب اسے ایک ہی لمحے میں بیٹیوی رات کے لمحہ جاتا تھے سارے راج محبت کے پھول شاہ ویس پر لٹائے تھے ان پھولوں کی اوشبو ابھی بھی خدمیں محسوس کر رہی تھی راج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس سے انکاری نہیں تھی اس نے مکمل دلی رتمندی سے اپنے آپ اپنے شوہ کو سنپا تھا رات اس نے شاہ ویس کا ایک بلکل نیا اور انوکھا روپ دیکھا تھا کل راج شاہ ویس کے ہر انداز میں وہ تکلے محبت محسوس کی تھی اس کی دیوانگی اس کی چھتیں صرف ہانیاں کی تھی اس کی بے کرالیوں نے ہانے کو اسمار کی بلندی پر بٹھا دیا تھا کہ وہ اس کا ہے اسے ہی محبت کرتا ہے زینم تو بس ہمدردی ہے ابھی دن کے تقریباً بارہ باج رہے تھے اسے بھوک بھی زور گھل گئے ہوئی تھی ایک برپور انگرائے لیتیوی باتوں میں بند ہوئے تھے ریڈ پیرو تک آتیوی فراک میں اپنے کمر تک آتے ہوئے گورڈن برون سونے کے تاروی جیسے پاس کچھ پر پھلے چھوڑوے فریش سیہانیاں بہت حبصت لگ رہی تھے اسے وقت وہ مسکاتوی کچھن میں آئی تھی ملازمہ کو ناشتے کا بولنے جب زینب نے پلڑ کرس کو دیکھا تو وہی پر ساکت ہو گئی تھی وہ اللہ کی اتنی حبصت رہی تھی ویسے بھی اس کا مکمل پڑھن جیسا خسن بلکو بھی نظر انداز کرنے کے قابل لیتا مگر اس وقت کوئی بڑی کوئی پھولوں کی شہدادی لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اس کے آس پاسے اس پر ہنے کے لبو پر شرمیلی مسکرار زینب کو کچھ غلط ہونے کا سگنل دی رہی تھی ماشاءاللہ بی بھی آج اب اتنی سننے لگ رہی ہیں نظر نہ لگ جائے میں ابھی آپ کا ناشتہ لاتی ہوں اور نظر ہتارنے کا سمان بھی ملازمہ تو اس کے دل و جان سے فضا ہو گئی تھی تینکیو زرینہ ناشتہ میرے اور شاویس کے روح میں لے آنا اسے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے جتانہ زبری سمجھا تھا اور ایک عدد سے باچھٹتری پلٹ گئی تھی دوسری طرف زینب کو آگ لگے تھی اس کا دماغ تیزی کے ساتھ شیطانی منصوبے بنانے لگا میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی یا مجھ سے شاویس کو نہیں چھین سکتی کچھ سوچتے بھی وہ ملازمہ سے ناشتہ کی ٹری لے کے ہانے کے روح میں آئی تھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں ہانے نے اس کی آواز پر چونکس کو دیکھا تھا جو ناشتہ کی ٹری لیے کھڑی تھی تم مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی مگر آپ شاید مجھ سے کسی بار پر ناراضھ ہیں یا شاید مجھے پسند نہیں کرتی بڑی پیاری مسکرہر کے ساتھ کہتی ہوئی ٹیپ پر ناشتہ لکانے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے اسے شکر کرنے پر حیران ہوئی اسے جتکی نہیں تھا کہ وہ ٹریفٹ اسے بھول دے گی اب ہانے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے بھی وہ آج بوز ہی زیادہ خوش تھے ویسے بھی تم یہاں کچھ ہی دن کے مہمان ہو چاویس کی بوز بہت سی موڑ بولی بیٹھنے ہیں آپ جلدی تمہاری شادی کر کے بھی وہ اپنا فرد ادا کریں گے دل ہی دل میں ہنستوے ہانے نے جتانا ضروری سمجھا تھا کہ بی بی اب وہ خواب دیکھنا بند کر دو کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے باڑے میں ہانے کی باپر وہ زور سے چی ہٹی تھی ہانے تو اسے دیکھ کر ہیران لائے گی آنکھوں میں چنگانیاں کھوٹ رہی تھی چٹا لالتا جیسے اب اس سامنے والے کو کچھا چپا جائے گی آواز نیچی رکھو جانتی نہیں کس کے سامنے کھڑی ہو ہانے اب یہ گرائے تھی ٹھیک ہے مگر آپ میری بات سنننے پہلے وہ پل میں نرمل ہوتے بھی آہستہ سے بولے جزی جزی اس کا دماغ نے کہانی بنا رہا تھا جس میں ایک بھی بات سچ نہیں ہوئی تھی آپ کی آنے سے پہلے ہی ہم دونوں میں سب ٹھی تھا بچپنٹ سے شاہ ویس سائن کا رویہ میرے ساتھ الگ ساتھ تھا ہمارا بچپنٹ ساتھ گزرا ہے آپ سے شادی انہوں نے اپنے بڑھوں کے کہنے پڑ کی ورنہ آپ تو جانتی ہے کہ کوئی باجوی لڑکی کو اپنے گھر اور دل میں نہیں بساتا جو ایک بار مرد کے دل سے اتر جائے پھر وہ زندگی بار وہ مقام نہیں پا سکتی آپ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں تو وہ مجھے جہاں لی آئے آپ کو ابھی ساتھ رکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو وہ نہیں چاہیتے کیونکہ بابا جان اور بیچان کے دل میں ازاری ہو وہ نہ ہی آپ کو بیوی کا مقام دینا چاہتی ہیں اس لئے وہ آج تک آپ سے دور رہی ہیں بچپن کی پسندگی کا محبت میں بدلی ہم دونوں کوئی پتہ ہی نہ جلا انہیں ایک صدی سادی گریلو لڑکی اپسان تھی اپنی بیوی کے روح میں انہوں نے مجھے پہلے ہی آپ کے بار میں ہر بات بتا دی تھی مگر میں ہی مسلمین جذباتی ہوتی انہیں چھوکا چلی گئے تھی لیکن آپ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے شاویس بھی دن رات ملی نے کوشش کر رہی ہیں ہم ایک ہو جائیں آپ تو دیکھ رہی ہیں ناکہ میرا کیس انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا جبکہ ایک روز ان کے دار اور ماں میں بہت سے رڑکیں آتی ہیں جنہیں وہ بہن کہتے ہیں لیکن میں انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح سے نائم صاف نہیں کرتے تھے پہلے آپ کو آپ کا حق تھے پھر ہی ہم اپنی نئی زندگی کے شروعات کریں گے میں چاہتی ہوں آپ کا اس سب کے بار میں جانا ضروری ہے باپ میں میں نہیں چاہتی کہ میرے شاویس کی ہشیو میں کوئی بھی رکاوٹ ہو وہ صرف آپ کو اور آپ کے بابا اور مانچ کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں مگر یہ حقیقی محبت میں ہوں چلتی ہوں شاویس آتے ہی ہوں گے انہیں نے کہا تھا کہ آج سے سارا ٹائم میرا ہے جس بات ہی ہو کر ایک ساس نے بولتی گئے تھی اور ادھر ہانیا ساتھ سی ہموش تھی اسے دیکھ اور سن رہے تھی اسے کیسے پتہ ہانیا کے گھر سے بھاگنے کا اور رات والی بات اتنی پرسنل بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے اسے کیا وہ ساری باتیں سچ کہہ رہی تھی کہ شاہ نے سب کچھ اس کے کہنے پر کیا کیا وہ اب بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے کیا وہ سب محبت نہیں بھیگ تھی اسے کل رات کے لمحہ یاد آئے شاویس کے قریب اسے محبت کے بارے میں بھگوتا رہا تھا مگر اس نے ایک بار بھی زبان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا جو اشہ درلے سے اپنی نفت کا اظہار کرتا تھا تو آپ محبت کا کیوں نہیں کر سکا اور اچانا اتنے قریب آنے پر دیکھیں دو مارچ سے ایسا تھا کہ اس کے ساتھ جیسے اس کے لئے نہ میڑم ہو بلہ یہاں کون سے رو سکتا تھا اگر وہ حق وصول تھا کل رات کے ساتھ ہی اس اپنی شادی سے پہلے دن کے پہلے کے دن یاد آئے تھے کیسے اسے نفت کا اظہار کرتا تھا یہیں سب پوچھ تو کہتا تھا جو آج زینب نے کہا دوسری طرف زینب اپنا کام کرتے ہوئی آگ بڑھکا چکے تھی اب اسے اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرنا باقی تھا جب اس نے یہ بات شروع کی تو ہانے کے چیئے کہ تاثرات پہی اس کی نظر تھی کہ تین نشانے پہ لگا ہے یا نہیں ہانے کے دل کو کچھ ہوا تھا اپنے نقصان کا شدہ سے احساس ہوا جو ایک برم تھا وہ بھی آج قائم نہ رہا وہ جو رات سے ہواوں میں اٹھ رہی تھی یہ جٹکے سے زمین پر آگ گی رہی تھی وہ زینب کے ساتھ ہی کلوس نہ ہوتا تو اس کے آنے کے بعد جو نظر انداز کرتا اور اب جب کہ وہ یہاں نہیں تھی تو اس کے بعد ہی آنے کے قریب آیا چوڑوں کی طرح اور اب سب سے پھر سے آج نبی بنا وہ آفس میں بٹھا تھا پچھلے کئی دنوں سے اسے کوئی بے کاش شیعہ سمجھے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا سارا وقت اس لڑکی کے ساتھ گزارتا اس کی دل جوئی کرتا رہا تھا اور وہ صدا کی پاگل لڑکی نے ذرا سی محبت اور اپنائیت ملنے پر ایک فعل میں سب بلاتے ہوئے اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کر دیا کیا میں آج صحیح مینوں میں برباد ہوئی ہوں دنیا میں کیا حسیت تھی اس کی کیا اسے کیا بان گئی ہوں مانگ بھی بھی ضرورت باپ کی بھی اور اب شہر کے بھی ایک ضرورت ہی بان گئی تھے کیا کیا حواب تھے اس کے ڈاکٹر برنیر کے اپنے ہسپیر بنانے کی جس کو بلندو دکھ لے کر جائے گی اس اپنے نقصان کا شیدت سے احساس ہونے لگا پڑے جسم میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی جس سے وہ ننڈال ہوتے ہوئی نیچے بیٹھتی پلک پلک کر رو پڑی تھی زندگی نے کتنے مشکل درہے پر لگا کھڑا کارٹی تھا یاد کرنے سے بھی اسے کوئی ایسا گناہ یاد نہیں آ رہا تھا جس کی اتنی بڑی سزا ہو نہ ہی یہاں سے چاہتی تھی نہ ہی رہ سکتی تھی اسے کوئی بھی راست دکھائی نہیں دے رہا تھا کوئی بھی نہیں تھا اس کا دنیا میں وہ اکیلی تھی اب وہ خود ترسی کا شکار ہوتی بولے چاڑے تھی جہاں اعتبار بروسہ نہ ہو وہیں لوگ فائدہ اٹھاتی ہیں ان کے بیچ آسانی کے ساتھ غلط فہمیں پیدا کرتے ہیں جیسا کہ ان دونوں کے ساتھ ہو رہا تھا ان کے رشتے کا حقیقت جتنی سب کے سامنے تھی یہی آگ لگانے کو کافی تھا اب بس آری امید اس کے شابیز ہی تھا شاید وہ کیا ہے کہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ آج بھی اس سے ہی محبت کرتا ہے